آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بے اوقوفی ہیں عقیدے کی خرابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نے لکھا جاتا تھا کبھی نہیں لکھا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوا ہے اس ان بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوا ہے غیر مسلموں کو اسلام کے لئے دعوت دینے کی لئے خط لکھوا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکیسی نے خطور دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازید اللہ نے نازید دی قرآن مجید نبی علیہ السلام سنتے تھے جبرائی علیہ السلام سے ان کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صاحب اکرام کو بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اگر نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے کیوچے نہیں لکھ سکتے تھے اس لئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھوایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا مسلکین مکہ نے کہا جب اس میں لکھا تھا رسول اللہ مجھونے کا ہم تو آپ کو رسول امان تین نہیں ہے آپ رسول اللہ کیوں لکھوایا سمدھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مٹاتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نہیں مٹاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ کہاں پہ لکھتا ہے رسول اللہ بتاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹھا دیا تو نبی علیہ السلام دیکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے امی کہتے ہو جتنا وقت ملخط لکھنے میں لگایا ہے اتنی دیر اگر ہاتھ مکھا کہ اللہ سے مانگتے تو ان کو فائدہ ہو لیکن اس کو کیا فائدہ ہو ابھی اکھا دین بھائی کو لے کے آئے نحمدہو نسلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو موضوع ہوا جو وہ وہابی متوعہ مدینہ شریف میں ہے اس کا جس نے موٹے موٹے طور پر اس ویڈیو میں اعتراض کرا کہ نہ حضور علیہ السلام لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اس کے اوپر ویڈیو ہے جو آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے جس میں وہ تین چار باتیں ظاہر کر رہا ہے جس میں پہلی ہے کہ نہ حضور علیہ السلام لکھنا جانتے تھے دوسری ہے نہ پڑھنا جانتے تھے تیسرا اس نے دلیل دی حضرت علیہ کی کہ ان سے جس سلح ہدیبیہ کا موقع تھا تو ان سے نام کٹنے کے لئے کہا گیا پر انہوں نے نہیں کٹا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ورڈ گور کریے گا اس ویڈیو میں ہے کہ پوچھ کا پھر اپنے ہاتھوں سے کٹ دیا پہلے پوچھا یعنی کہ آپ جانتے نہ تھے کہ آپ کا نام کہاں لکھا ہے اسی طریقے سے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وہ شان گھٹانا چاہتا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے وہ اس ویڈیو میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے گی نبی علیہ السلام کسی کی بات نہیں سمجھتے نہ وہ جانتے اب اس کے کچھ جوابات میں دینا شروع کرتا ہوں لہذا بہت سے حوالوں کے ساتھ ہم اس کے جواب دیں گے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام بات سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو سب سے مشہور واقعات کے میں بات کرتا ہوں کہ دلائل الخیرات میں کہ ہرنی نے شکایت کری تھی اپنی یہ بہت مشہور واقع ہے اسی طریقے سے اوٹ نے مالک کی شکایت کری تھی کہ کھانا کم لیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے یہ حدیث شریف مشکات میں اور ابو دعوت شریف میں موجود ہے سیاہ ستہ کے ابو دعوت میں اور اسی طریقے سے دلائل الخیرات کی میں ایک حدیث شریف بیان کر چکا جو ہرنی والی تھی اسی طریقے سے آگے مشکات میں کہ حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں قبل نبوت کے مجھے یہ سلام کرتا تھا یعنی کہ نبوت ظاہر کرنے سے پہلے یہ مجھے سلام کرتا تھا اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں تو لہٰذا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تین واقعوں سے یہ حدیث شریفی مشکات میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں کی بات چھوڑیے جانوروں کی بات اور جانوروں کی بات چھوڑیے پتھروں کی بات بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو وہاں بھی متوئے کہ یہ بات سراسر غلط ثابت ہوتی ہے اب اسی طریقے سے ایک خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں امی کے معنی کرے انپڑ جو امی کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسی استاد سے دنیاوی وہ نہ پڑا ہو اب یہ آپ کسی بھی لغت میں دیکھ لیں اس سے دوسرے بھی معنی ملیں گے اصل ماں ہونا یہ سب معنی امی کے ہیں پر یہاں پہ لفظ جو امی ہے اس کے انہوں نے معنی کرے ہیں انپڑ پر انپڑ معنی نہیں ہوتے معنی ہوتے ہیں اس کے استاد سے نہ پڑنا تو امی کے معنی بھی سمجھ میں آگئے اب اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعتراض کرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خط لکھوائے کرتے تھے خود لکھا نہیں کرتے تھے کسی بادشاہ کے نام وہ خط لکھوائے کرتے تھے تو ایک بات آپ ہی خود بتائیے کہ بادشاہ کبھی خط خود لکھتا ہے یا اپنے خادموں سے لکھواتا ہے اس کا جواب میں یہیں بھی روک دیتا ہوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں گے کہ خط بادشاہ لکھتا ہے کہ لکھواتا ہے پڑھتا ہے کہ پڑھواتا ہے تو اس کی اس بات تو خود ہی ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے عموم دنیا میں ہونے والی نورمل بات کے بھی خلاف ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے اور ایک حیرت انگیز بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دلیل میں قرآن سے میں آپ کو یہ دلیل دیتا ہوں کہ سورہ نسا رکو نمبر چار اور آیت نمبر ون ون تری ایک سو تیرہ اس میں اللہ تا برماتا ہے کہ اور اس نے آپ کو وہ سب علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا اب سب میں ہر چیز آتی ہے اگر وہابیوں کے نفسیک سب میں کوئی چیز نہ آئے تو اس کا نام مدھا ہے کہ سب ہمارے سب میں یہ لفظ نہیں آتا یا یہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہم نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا تو آج کے کم اکلے لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اور حیرت انگیز بات حیرت انگیز بات کہ آپ لوگ اہم لوگ جب کسی استاد سے پڑھیں تو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں یہ وہابی متوعہ بھی اگر کہہ رہا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یہ خط تو میں چاہتا ہوں یہ بات یہ بتائے کہ آپ دنیا کے استادوں سے پڑھے آپ پڑھے لکھے ہو گئے پر جو اللہ سے پڑھا وہ انپل یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب کہ جو بندے سے پڑھا وہ پڑھا لکھا ہو گیا اور جو رب سے پڑھا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے مازاللہ رب العالمین اب یہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف جو ابن ماجہ میں یہ آپ کے سامنے اسکین موجود ہے 279 حدیث شریف ہے گالبن یہ میں اسکین پیج دکھا رہا ہوں یہ خود وہابیوں کی ایپ اسلام 360 کی وہ ہے اسکین پیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے کہ رسول علیہ السلام ایک دن اپنے کسی کمرے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے آپ نے اس میں دو حلقے دیکھے ایک تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مجھگول تھا اور دوسرا تعلیمت علم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں حلقے نیکی کے کام میں ہیں یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور چاہے تو نہ دے اور یہ لوگ علم سیکھانے سکھانے مجھگول ہیں اب دیکھئے آگے کیا ہے کہ اور میں تو صرف معلم یعنی کہ تیچر بنا کر بیجا گیا ہوں پھر انہی کے ساتھ بیٹ گئے یعنی کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تیچر بنا کر بیجا گیا ہوں اب تیچر وہی ہوتا ہے جسے لکھنا بھی آتا ہو پڑھنا بھی آتا ہو اور وہ بات بھی جانتا ہو سمجھتا ہو سامنے والی کو وہ کیسا تیچر ہے جسے کچھ نہ آتا ہو اور وہ سکھائے اگر آپ دنیا میں پڑھے لکھے ہو گئے اور آپ کی تیچر حضور علیہ السلام ہے تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ حضور علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تو وہ ہمارے تیچر ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں لہذا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو تو حضور علیہ السلام ہے انہوں نے آپ نے خود فرمایا اور یہ روایت بالکل صحیح اسنات کے ساتھ موجود ہے کہ میں تو صرف معلم یعنی کہ تیچر بنا کر بیجا گیا اب تیچر بنا کر بیجے گئے تو تیچر کا پڑھا لکھا ہونا شرط ہے ورنہ شک تیچر کو لگانے والے پرنسپل پہ جائے گا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ماز اللہ یہ شک ہوگا کہ اس نے وہ تیچر بیجا جو خود پڑھا لینے لکھنا نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اسی طریقے سے اگلی دلیل میں دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ حدیث شریف بخاری مزلم اور اسی طریقے سے بہت سی بہت سی قطب میں آئی ہے سوئیو اس کے ترک ملتے ہیں وہ یہ درجہ صحیح پہ بالکل اچھی طریقے سے فائز ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شہر ہوتا ہے علماء کرام نے اس کی ایک خصوصیت بیان کری کہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ ملے جہاں پہ انسان کی ضروریات کے مطابق جو سامان ہو وہ ملے اگر ایسا ہے کہ ضروریت کے سامان ملے تو اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی علی اس کا دروازہ ہے تو اگر اللہ کے رسول علم کا شہر ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں ہر طریقے کا علم موجود ہے آپ میں ہر وہ ضرورت دین ضرورت انسانیت موجود ہے کہ وہ جہاں اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے اب اسی طریقے سے صحیح بخاری جلد ایک صفحہ نمبر بیس پہ بخاری جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک ہزار تیراسی پہ دو حدیث شریف جن میں الگ الگ لفظہ آئے اس میں یہ ہے کہ منافقوں نے حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرا آپ دیکھ لیجئے آج یہ وہاں بھی متعوی علم پر اعتراض کر رہا ہے اسی طریقے سے اس وقت کے منافقوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر علم پر اعتراض کرا تو اللہ کے رسول جو اعتراض کرا وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کرا مزاق اڑاتے میں کرا آپ وہاں موجود نہیں تھے پر اگلے دن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو اس میں سے ایک نے پوچھا جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ میرے بαپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام سالیم ہے اور تُو اپنے باپ کی اصل نہیں ہے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ تُو اپنی باپ کے اولاد نہیں ہے اب یہ میں نے صحیح بخاری سے حوالہ دیا کہ جو منافق ہیں وہ حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اور آج کا منافق یہ وہابی متوہ اور وہابی جماعت ہے اب اسی طریقے سے دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام میرا شریف پر گئے تو عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اب آپ نے دیکھا تو پڑھا آپ کو کیسے پتا کہ وہ کلمہ لکھا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول لکھنا جانتے تھے پڑھنا جانتے تھے اب اسی طریقے سے آپ جب میرا شریف پر گئے دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دینے کی فضلت کیا ہے یہ آپ نے کہا کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی نے دیکھا پڑھ لیا تب ہی تو بتایا آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے یہ خطر نہیں پڑھ سکتے اب جو انہوں نے دلیل دی مسئلہ حدیبیہ کی سلح حدیبیہ کی سعی بخاری میں تو وہ حدیث شریف کو خیانت کر کے انہوں نے صرف آدھی بیان کرا اور اپنی مرضی سے ترجمہ ڈالا اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں اپنے طرف سے بات ڈال کے گمراہ اور منافقوں کی پہچان میں ہو گئے اور منافق کہلائے اسی حدیث میں آگے ہے کہ رسول علیہ السلام نے جب کہا کہ اس نام محمد الرسول اللہ کو کاٹ دیا جائے حضرت علی سے اور عبداللہ لکھ دیا جائے محمد عبداللہ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا میں نہیں کاٹ سکتا تو اللہ کے رسول نے وہ ان کے ہاتھ سے پرچا خط لیا اور اپنے ہاتھوں سے وہ ہٹا دیا یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ پوچھا اسی بلیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے دھیان دیں کہ پوچھا جبکہ حدیث شریف میں ایسا ہے ہی نہیں کہ پوچھا انہوں نے اپنی مرضی سے جہاں انہیں پتا تھا یہاں پہ یہ لکھا انہوں نے کاتا اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھا بھی تو پڑھنا بھی ثابت ہوا لکھنا بھی اسی حدیث شریف سے بس یہ خیانت تھی کہ انہوں نے پوری حدیث شریف بیان نہیں کری اور جھوٹ بولا مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ ایسے لکھو کلم ایسے پکڑو حرف کیسے لکھنے ہیں رحمان کی میم کیسے بنانی ہے اب بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ کلم کیسے پکڑنی ہے میم کیسے بنا رہی ہے تو وہ آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ نہ پڑھنا آتا یہ میں نے آپ کو حوارہ دیا اب اسی طریقے سے مرقات مشکات المصابی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پڑھایا ہے تو جس کو اللہ پڑھائے اس حدیثیں ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پڑھائے وہ انپڑ کے حیثے ہو سکتا ہے اب اس اگلی دلیل میں دیتا ہوں کہ قرآن میں آیت ہے نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں اب حضور علیہ السلام ہر قوم کے لئے نبی بن کر آئے تو جو ہر قوم کے لئے نبی بن کر آئے وہ ہر قوم کی زبان سکھ کے آئے کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں اگر ایسا ہے جو بے شک ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر قوم کی زبان جانتے ہیں ہر قوم کے معنی جانتے ہیں ہر قوم کے لئے رسول بنا کے بھیجے گئے ہر قوم کے لئے ہدایت دی انہوں نے اور ہر قوم کو سکھایا اب اگلی آیت ہے قرآن کریم میں کہ نبی کی تاری بیان ہوئی جو قرآن میں ہوئی پارہ نمبر نو سورہ آرہ فرکور نمبر نائنٹین وہ جو گلامی کریں گے ان اس رسول بے پڑے امی کا لفظ ہے آیت میں بے پڑے گیب کی خبر دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور بغائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا دندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے بوجھ اور اگلے کے فندے اتار دے گا جو ان پر تھے اب اس کے اندر حضور علیہ السلام کی تاریخ بیان ہوئی کہ وہ گلامی کریں گے کس کی حضور علیہ السلام کی وہ گیب کی خبر دینے والا ہوگا اور اس کے بارے میں وہ توریت میں لکھا ہوا پائیں گے اس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا وہ انہیں برائی سے منع کرے گا وہ انہیں حلال چیزوں کو جائز چیزوں کو حلال کرے گا گندی چیزوں کو حرام کرے گا ان پر سے بوچ کو اتارے گا فندے اتارے گا تو اتنی تاریخ ہے بیان کرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کہا امی لفظ کیا اس کا معنی لیا جائے گا کہ جاہل وہ جاہل جو گیپ کی خبر دے گا پڑھائے گا انجیل میں اس کا ذکر ہے تولیت میں اس کا ذکر ہے بھلائی کا حکم دے گا برائی سے منع کرے گا حلال چیز کو حرام کرے گا حلام حرام چیز کو حرام کر دے گا ماز اللہ رب العالمین جو ایسا قیدہ رکھے گا وہ بے شک قرآن کی اس آیت کا مخالف ہوگا تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امی لفظ حضور کی تعریف کے لئے بیان ہوا ہے کہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پچاس تعریف لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی کر دے ایسا کبھی نہیں ہوگا لہٰذا اسے بھی یہی باننا ہوگا کہ اس میں بھی تعریف ہے اور یہ تعریف ایسے ہے کہ امی کا لفظ جو آیا بے پڑے کا لفظ جو آیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے پڑھا کسی ایک جاننے والے یا کسی دوسرے کی کتاب سے نہیں پڑھا دنیا بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی دنیا بھی کوئی اس طرح نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھایا اور وہ پڑھے اب اسی طریقے سے بخاری شریف میں حدیث کرتا ہے کہ حضور نے مرض وفات شریف میں جمرات کی دن فرمایا ہمارے پاس کاغذ لاؤ ہم کچھ لکھ دیں کہ اس کے بعد کبھی بے رہ نہ ہو تو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ ہم لکھ دیں اب لاسٹ اعتراض ہوا کہ اتنا جو لکھا اس کے بعد کہ انہوں نے اعتراض کرا کہ جتنا وقت لکھنے میں لگایا اس سے کیا فائدہ ہوا دعا کرتے یہ کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کھڑے ہو کے مسجد نبیوی شریف میں لوگوں کو ٹوک رہے ہیں لوگوں کے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں آپ کا کام ہی یہ ہے آپ کی ہزاروں ویڈیو صرف اسی چیز پر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ مسجد نبیو شریف میں ہیں لوگوں کو بڑا کم موقع ملتا ہے مسجد نبیو شریف میں جانے کا وہاں پہ علم سیکھیں وہاں پہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں آپ لوگوں کو ٹوک رہے ہیں کھڑے ہو کے اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ ہے الزامی جوہا فقی کے طور پر اور جو بات میں نے مسئلہیں حدیبیہ والی بتائی اس بات کا اعتراف خود محمد علی مرزا اپنی ویڈیو میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حضور علیہ السلام کو لکھنا آتا تھا پڑھنا آتا تھا جس سے کی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میں نے اتنے دلائل دیئے جسے ظاہر ہو گیا کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے حضور پڑھنا بھی جانتے تھے اور جو حضور کی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کچھ بات نہیں سمجھتے وہ سب باتیں سمجھتے ہیں یہ بھی ظاہر ہو گیا جس میں سے میں نے حوالے دیا دلائل الکھرات کے مشکات کے ابو دعوت کے میں نے اسی میں قرآن شریف کی آیتوں سے حوالے دیا سورہ نیسا رکو نمبر چار آیت نمبر اکسو تیرہ کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دی جو آپ نہیں جانتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت علی والی حدیث کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس سے ثابت ہوا شہر کا مراد وہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے علم موجود ہوں اب اسی کے بعد جلد صفح صحیح بخاری جلد ایک صفحہ بیز جلد چار صفحہ نمبر ایک ہزار تیرہ تیرہ سی پہ منافقوں کی آدت کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے علم پر احتراز کر رہا جیسا کہ آج یہ وہاں بھی متوقع کر رہے ہیں اب اسی طریقے سے آگے کی کچھ حدیثوں میں نے جب نبی میراج پر گئے تو عرش پر اللہ لکھا کلمہ لکھاوا دیکھا صدقہ دینے کی وزیلت لیکی دیکھی اور آپ کو آپ نے بتایا تو اس سے بھی ظاہر ہوا کہ حضور نبی علیہ السلام پڑھنا جانتے تھے اب اسی طریقے کی حضرت علیہ والی حدیث کے بھی جو مسئلہ حدیبیا ہے اس کی بھی ہم نے بتائی کہ انہوں نے خیانت کری پوری حدیث بتانے میں اب اسی طریقے سے روح والبیان میں اور خرپوتی نے حضرت عمیر معاویہ سے روایت لیکھی وہ صحیح ہے بالکل کہ وہ بتاتے ہیں کہ کلمہ سے پکڑو میرا احمان کا میمہ سے بناوی حضور علیہ السلام نے حضرت عمیر معاویہ سے فرمایا اب اسی طریقے سے مشکات کی میں نے حدیث بتائی کہ اللہ نے مجھے پڑھایا جس کے اللہ حضور نے فرمایا اب آگے کی میں نے حدیث قرآن کے آیت بتائی کہ نہیں بھیجے ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں اسی طریقے سے اگلی قرآن کے آیت بتائی جس میں آپ کی چھ ساد خویا بیان کریں کہ وہ گیپ کی خبر دینے والے ہیں ان کا ذکر قرآن توریت میں ہیں انجیل میں ہیں برائی سے بچائیں گے حلال کی حلال گئیں گے حرام کو حرام فرما دیں گے اب پھر بخاری کی میں نے حدیث کرتاس سے بتایا کہ آپ نے مرضی وفات شریف میں کہا کہ ہمارے پر کچھ کاغذ لاؤ جسے ہم لکھ دیں میں نے اس سے سارے جواب دے دیے لہٰذا جس کو علم ہوگا اور جس کو ہدایت ہونی ہوگی ان دلائل سے ہدایت پالے گا ورنہ وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ